ہلو فرینڈز بلگم ٹو ما یوٹیوب چینل گائس راجستان پی ٹی ٹی کا ریزلٹ ریلیز ہونے کے بعد جلدی آپ کی کاؤنسلنگ کا سیڈول جاری کر دیا جائے گا گائس کاؤنسلنگ کو لے کر آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے تو کیا ہے پوری اپ ڈیٹ اور بات کریں گے کہ کالج لسٹ کیسے نکالنا ہے آپ لوگوں کو اور جو کم نمبر والے بچے ہیں ان بچوں کو کیا کرنا ہے تو ویڈیو کافی انپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے تو اس ویڈیو کو پورا جرور دیکھئے ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائک اور سیت جرور کریں چینل پر پہلے باپ جیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بیل کو آن کر دیجئے جب آپ نوٹیفیکشن بیل کو آن کریں گے تب ہی میرے نئے ویڈیو سے نوٹیفیکشن آپ سبھی لوگوں تکہ سانی سے پہنچ جائے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو جو نئے بچے ہیں اور جن بچوں نے پی ٹی ٹی کا ایکزام پہلی بار دیا ہے اور ان بچوں کو کاؤنسلنگ کے بیسائے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے تو شلنگ کے مادھیم سے آپ لوگوں کو بلکل سٹیک اور صحیح جانکاری دی جائے گی کاؤنسلنگ سے لے کے کالج ایلوٹمنٹ تک کی پوری جانکاری دی جائے گی کتنی لشٹ جاری کی جاتی ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دی جائے گی تو جو بچے نئے ہیں تو سبھی بچے چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفیکشن بیل کو آن کر لیجیگا آپ لوگ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کاؤنسلنگ کی جو لشٹ ہے وہ آپ کو کیسے نکالنی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کاؤنسلنگ کیسے نکالنا ہے آپ کو کاؤنسلنگ کیلئے سمپلی میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پی ٹی ٹی کی 2021 والی جو آفیسیل سائٹ ہے اس پر جانا ہوگا پی ٹی ٹی دوہزار اکیس والی آفیسیل سائٹ پر جانے کے بعد آپ کو وہاں پر آپ کو کاؤنسلنگ لسٹ مل جائے گی سرکاری کاؤنسلنگ کی بھی اور پریویٹ کاؤنسلنگ کی بھی وہاں سے آپ لوگ کاؤنسلنگ لسٹ داؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپ ہمارے ٹیلی گرام گروپ میں اگر جوڑے ہوں گے تو بھی آپ کو کالیج لسٹ مل جائے گی کیونکہ میں نے اپنے ٹیلیگرام گروپ میں کالیج لسٹ پوری سیر کر دی ہے تو ٹیلیگرام گروپ کا لنک جو ہے ویڈیو کے دسکرسن میں دیا گیا ہے ویڈیو کے دسکرسن میں جائیے یا پھر ٹیلیگرام گروپ جو ہے پلی سٹوٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیجیے لنک آپ کو میں ویڈیو کے دسکرسن میں دے دوں گا جہاں سے آپ ڈائریکٹ ٹیلیگرام شینل میں ہمارے پہنچ جائیں گے وہاں سے آپ لوگ کالیج لسٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دو طریقے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے دونوں ہی طریقے سے آپ لوگ کالیج لسٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے جن بچوں کے کم نمبر ہیں جن بچوں کے کم نمبر ہیں ان بچوں کو کیا کرنا ہوگا بہت سارے اسے بچے ہیں جن بچوں کے کم نمبر آئے ہوں گے دو سو نمبر آئے ہوں گے بہت سے بچوں کے بہت سے بچوں کے دو سو پچاس نمبر آئے ہوں گے بہت سے بچوں کے تین سو نمبر آئے ہوں گے بہت سارے سے بچے ہوں جن کے کم نمبر آئے ہوں گے تو ان بچوں کو کیا کرنا ہے تو دیکھئے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں چار لشٹ جاری کی جاتی ہیں اگر آپ کا نام پہلی لشٹ میں نہیں ہوگا تو دوسری میں تو ہوگا ہی ہوگا اگر دوسری میں نہیں ہوگا تو چوتھی میں تو ہوگا ہی ہوگا تو آپ کو کاؤنسلنگ تو کروانا ہی ہے ہر حال میں آپ کو کاؤنسلنگ کروانا آئے کاؤنسلنگ میں حصہ لینا ہے آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اگر 280 نمبر ہیں یا 250 نمبر ہیں آپ کاؤنسلنگ میں حصہ نہ لیں تو آپ پیر پر خود کلاری ماریں گے آپ کیونکہ 2023 سے PTT اور VHTC دونوں ہی ختم ہو رہے ہیں اور نئے کورس لاؤنج کیے جائیں گے اس سال آپ لوگوں کے پاس آخری موقع ہے PTT کرنے کا اگر آپ ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو کاؤنسلنگ میں حصہ ضرور لیجئے میں لگوک اپنے ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کاؤنسلنگ کی جو فیس ہے وہ ہے 5000 روپے کچھ بچے ایسا بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہم کو کالیج نہیں ملا تو میرے جو پیسے ہیں 5000 روپے یہ مر جائیں گے ایسا نہیں ہے 5000 روپے میں سے صرف 200 روپے کاٹے جائیں گے اور 4800 روپے یہ ریفنڈ کر دیے جائیں گے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے ہی تو جن بچوں کے کم نمبر ہیں وہ سبھی بچے کاؤنسلنگ کا حصہ ضرور بنے میں اپنے ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حصہ لیجئے آپ کو کالیج مل سکتا ہے دیکھئے کاؤنسلنگ جب حصہ لینے کے لئے جائیں گے کاؤنسلنگ میں حصہ لینے کے سب سے پہلے آپ کو چالان ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا آن لائن چالان ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد آپ کو فی سمیٹ کرنی ہوگی 5000 روپے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو کالیج بھرنے ہوگے تو 10 کالیج چوز کرنے ہوتے ہیں تو 9 کالیج آپ ایسے چوز کیجئے جو آپ کے 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر کی ایریا میں ہوں ٹھیک ہے دسمہ کالیج آپ کو چوز کرنا ہوگا دسمہ کالیج میں بتا رہا ہوں دھیان پوروک سنیے گا آپ لوگ دسمہ کالیج آل راجستان آل راجستان باک کو کلک کرنا ہوگا یعنی کی آل راجستان کا مطلب یہ ہوتا ہے راجستان میں جتنے بھی کالیج ہیں سب کو آپ کو چوز کر لینا ہے آج آل راجستان باک کو ٹک کر دینا ہے تو اگر کہیں پہ بھی اگر سیٹ کھالی ہوگی وہاں پر آپ کو کالیج آسانی سے مل جائے گا ٹھیک ہے میں نے آپ لوگوں کو اپنے پچھلے ویڈیو میں یہ بھی بتایا تھا کہ جن بچوں کے سائنس برگ میں اتنے نمبر ہیں ان بچوں کو کالیج کتنے نمبر ملے گا جو بچے OBC ہیں ان بچوں کو کالیج سرکاری ملے گا یا پرائیویٹ ملے گا کتنے نمبر ملے گا یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے تو جن بچوں کے کم نمبر ہیں بات یہ ہے کہ جن بچوں کے کم نمبر ہیں ان بچوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ کاؤنسلنگ کا حصہ بنیے صرف 200 روپے آپ کے خرچ ہوں گے زیادہ پیسہ بھی نہیں خرچ ہو رہا ہے اور 4800 روپے آپ کی ریفنڈ یا کی فیس باپس آ جائے گی پینسل لینے والے بات نہیں ہے آپ دل کھول کر آپ لوگ کاؤنسلنگ کروائیے اور ہمارے چل کے ساتھ جڑے رہیے آپ لوگ ٹھیک ہے جو بھی میں آپ کچھ ٹیکچر دے رہا ہوں ان کا پالند کریے آپ لوگ میں بار بار بول رہا ہوں کیونکہ یہ آپ لوگوں کے پاس آخری موقع بیڈ کرنے کا اگلی سال سے نئے کورس لاؤنچ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد پتہ نہیں آپ لوگ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے اس لئے میں بول رہا ہوں آنگے آپ کی مرضی آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں سو گائز کاؤنسلنگ کو لے کر ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے تو کیا ہے پوری اپ ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں پی ٹی ٹی دوزار بائس کاؤنسلنگ ڈیٹ جانے کب سے شروع ہو سکتی ہے راجستان پی ٹی ٹی کی کاؤنسلنگ کے لیے رجیشٹیشن پی ٹی ٹی ریزلٹ زاری ہونے کے بعد اب سفل امیدواروں کو کاؤنسلنگ کے لیے رجیشٹیشن کرنا ہوگا کاؤنسلنگ کے لیے رجیشٹیشن کا سیڈول زلد ہی زاری کیا جائے گا درسل سب سے پہلے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں پچیس جولائی دوہزار بائس گیارہ بچ کر انتیس ای ایم کی یہ نیوز ہے یعنی کی آج کی ڈیٹ کی یہ نیوز ہے تو پوری نیوز دیکھ لیتے ہیں کیا ہے جاری ہونے کے بعد اب سفل امیدواروں کو کاؤنسلنگ کے لیے رجیشٹیشن کرنا ہوگا کاؤنسلنگ کے لیے رجیشٹیشن کا سیڈول جلد ہی جاری کیا جائے گا درسل سب سے پہلے چار سال کی بی ای بی اٹ اور بی ای سی بی اٹ کی کاؤنسلنگ کے لیے سب سے پہلے سیڈول جاری کیا جا سکتا ہے تو کہنے کا مطلح ہے کہ سب سے پہلے جو چار بڑسیے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو چار بڑسیے والے ہیں جو اسٹوڈنٹس ان کا کاؤنسلنگ کا سیڈول سب سے پہلے جاری کیا جائے گا دو بڑسیے والوں کا کاؤنسلنگ کا جو سیڈول ہے اس کے بعد جاری کیا جائے گا دے سکتے ہیں آپ لوگ کہ اس میں سابسا بتایا جائے کہ کاؤنسلنگ کے رجشٹرن کا سیڈول جلد جاری ہوگا دراصل سب سے پہلے چار سال کی بی اے بی ایڈ اور بی ایسی بی ایڈ کی کاؤنسلنگ کے لئے سب سے پہلے سیڈول جاری کیا جا سکتا ہے اس میں سابسا بول رہا کہ جو چار سال سال والے جو بچے ہیں ان کا سیڈول سب سے پہلے جاری کیا جائے گا تو یہاں سے آپ لوگوں کو اتنی جانکاری مل جاتی ہے سیوستی بورڈ کے باروی کے ریجلٹ جاری ہونے کے بعد جلد سے جلد شیڈول جاری ہونے کی سمبابنہ ہے کیونکہ سیوستی بورڈ کے باروی کے جو ریجلٹ ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں جاری ہونے کے بعد اس نے یہ بول رہا ہے کہ سیوستی بورڈ کے باروی کے ریجلٹ جاری ہونے کے بعد جلد سے جلد شیڈول جاری ہونے کی سمبابنہ ہے راجستان بورڈ کے ریجلٹ پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں ابھی راجستان کے کئی یونیورسٹریز میں کالوجوں میں یوجی کے نتیجے جاری نہیں ہوئے ایسے میں دو سال کی بیرڈ کے کارکرم بعد میں جاری کیا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیرڈ کی کاؤنسلنگ کے ریجلٹرین کے لیے تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو سیورسی بورڈ کے جو رواریوی کے ریجلٹ ہیں اس کے جاری ہونے کے بعد ہی آپ کا سیٹول جو ہے وہ جاری کیا جائے گا کیونکہ اس میں راجستان بورڈ کے جو ریجلٹ پہلے ہی جاری ہو چکے ہیں اور ابھی راجستان کے کئی یونیورسٹریز کے جو کالوجوں میں یوجی کے جو نتیجے ہیں وہ ابھی جاری نہیں ہوئے اسی کے چکر میں جو دو سال بارے جو بیرڈ کے کارکرم جو بیرڈ کے دو سال بارے جو بچے ہیں ان کا جو کاؤنسلنگ کا سیڈور ہے وہ بعد میں جاری کیا جا سکتا ہے تو ریجسٹریشن کے لیے آپ کو پانچ ہزار روپے کی فیز دینی ہوگی اس کے بارے میں آپ لوگوں کو ابھی بتایا ہے اس کے بعد کاؤنسلنگ کے لیے ریجسٹریشن کیا جا سکے گا اس کے بعد یونیورسٹری پہلی اور دوسری تیسری لشٹے جاری کرے گی اس کے بعد امید دواروں کو نئے کالوج میں ریپورٹ کرنا آبستہ ہوگا ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پہلی دوسری تیسری کیونکہ دوزار اکیس میں چار لشٹے جاری کی گئی تھی اور اس کے بعد کتنی لشٹے جاری کی جاتی ہیں اگر آپ کے کالوج میں سیٹے کھالی ہوگی تو چوتھے ہوگی لشٹے جاری کی جا سکتی ہے اس لئے میں بول رہا ہوں جن بچوں کے کم نمبر ہیں وہ سبھی بچے کاؤنسلنگ کا حصہ ضرور بنیں اس کے لئے سفل امید دواروں کو نئے کالوج میں ریپورٹ کرنا آبستہ ہوگا پہلے آبانٹیت کالوج میں پریبیس اس اتنی میں نرست ہو جائے گا ابھیارتی کو نئے کالوج آبانٹیت نہیں ہوتا ہے تو اس کا پریبیس پہلے آبانٹیت کالوج میں جاری رہے گا تدھا نہیں جانے پر سلگوی نہیں لوٹایا جائے گا یہ اس میں سابسا بتایا جا رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کے مند میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے کوشن کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے جو نئے بچے ہیں جن بچوں نے پی ٹی ٹی کا ایکزام پہلی بار دیا ہے اور ان بچوں کو کاؤنسلنگ کے بسائے میں کوئی بھی جانکاری نہیں ہے تو اس چینل کے مادھیم سے آپ لوگوں کو کاؤنسلنگ کی سمپونڈ بلکل سٹیک اور صحی جانکاری دی جائے گی ٹھیک ہے تو جو بھی نئے بچے ہیں جن بچوں نے پی ٹی ٹی کا ایکزام پہلی بار دیا ہے اور کاؤنسلنگ میں حصہ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو سبھی بچے اس چینل کو سسکرائب کر کے نوڑی بیگیشن بیل کو آن کر لیجے گا سب لوگ تاکہ پلپل کی اپ ڈیٹ آپ کو آسانی سے پرابط ہوتی رہے تو ملتے ہیں نیچ ویڈیو کے ساتھ جہن جہوار